اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ہوں گے اچھے یار ایسا ہے کہ کافی بھائیوں کے کمیٹ سارے سے ویڈیو کے نیچے کے چھنڈا مارنے کا طریقہ بتاؤ فاس گیر میں بھی چھنڈا مارنے کا طریقہ بتاؤ اور سیکنڈ گیر میں بھی چھنڈا مارنے کا طریقہ بتاؤ اس سے پہلے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں جن میں میں نے بریکنگ پکی کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے ایکسلیٹر کو کیسے سمجھتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا ہے گوڑا مارنے کا طریقہ بتایا اور میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں چھنڈا مارنے کا طریقہ نہیں بتا رہا کیونکہ وہ بہت ایزی ہے ہر کسی کو آتا ہے لیکن کچھ ایسے بھائی ہیں جو نئی نئی ویلی شروع کرتے ہیں تو ان کو چھنڈا مارنے کا طریقہ نہیں آتا انہوں نے کافی کمنٹ کی ہوئے تھے کہ بھائی فاسٹ اور سیکنڈ گیر میں چھنڈا مارنے کا طریقہ بتاؤ تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لئے ہیں جو بالکل نئی گیم سیکھ رہے ہیں جن کو چھنڈا مارنے کا طریقہ بھی نہیں بتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ویلی کرنی ہے تو آپ نے فاسٹ اور سیکنڈ گیر میں چھنڈا کیسے مارنا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پہلے گیر میں کیسے چھنڈا مارنا ہے لیکن چھنڈا مارنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم کلچ کو سمجھ لیں دیکھو یار جب بھی آپ نے بائیک کو اوپر کی طرف لانے کے لئے چھنڈا مارنا ہے تو آپ نے کلچ ایک انگلی سے چھوڑنا ہے یا پھر آپ دو انگلیوں سے کلچ چھوڑ سکتے ہیں کبھی بھی آپ نے چار انگلی سے کلچ نہیں چھوڑنا اور ایک انگلی اور دو انگلیوں سے کلچ چھوڑنے کا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ ایک یا دو فنگر سے کلچ چھوڑتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ آپ کی گریپ کے اوپر رہتی ہے جب ہم کلچ چھوڑ کے بائیک کو اوپر کی طرف چھنڈا مارتے ہیں تو یہ ہینڈل کے ساتھ جھوڑ جاتی ہے مطلب یہاں پر گریپ رہتی ہے یوں آپ اوپر کی طرف چھنڈا ماریں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں چھوٹے گا یہ والا اس کی گریپ رہے گی لیکن جب آپ چار انگلی سے کلچ چھوڑ کے بائیک کو اوپر کی طرف چھنڈا ماریں گے تو صرف اور صرف یہ چیز رہے گی جس کی وجہ سے ہینڈل کے ساتھ سے یہ چھوٹ جائے گا آپ کے ہینڈل کا بیلس آؤٹ ہو جائے گا اور آپ گر جو گے کیونکہ یہاں پر گریپ تو رہنے نہیں لگی اس لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کلچ کو سمجھیں ایک یا دو انگلیاں یوز کریں کلچ چھوڑنے کے لیے اب میں آپ کو فرافر طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے چھنڈا کیسے مارنا ہے دیکھو یار جب بھی آپ نے چھنڈا مارنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایکسیلیٹر سے پریشر بنانا ہے پہلے گیر میں آپ دو تین بار اسے پمپ کر لیں بفل بنانے کے بعد جب آپ کلچ چھوڑتے ہیں تو اکثر لڑکے کیا کرتے ہیں کہ یہ بفل تو بنا لیتے ہیں یہاں سے پریشر بنا لیتے ہیں لیکن ہاتھوں کی مدد سے بائیک کو اوپر کی طرف نہیں کھینکے جس کی وجہ سے پرافر چھنڈا اوپر نہیں آتا مطلب بائیک اینگل پر نہیں آتا آپ نے کام کرنا ہے جب بھی آپ نے چھنڈا مارنا ہے ایکسیلیٹر کا پریشر تو بنانا ہی بنانا ہے لیکن کلائی کی مدد سے اور ہاتھوں کی مدد سے بائیک کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے اگر آپ ہاتھوں کی مدد سے بائیک کو اوپر کی طرف نہیں کھینچیں گے تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی آپ کا بائیک اوپر نہیں آئے گا خواہ پہلا گیر ہو یا خواہ دوسرا گیر ہو ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں پہلے میں صرف پریشر بنا کے بائیک کو اوپر کی طرف چھنڈا ماروں گا ایکسیلیٹر کی مدد سے بائیک کو اوپر لانے کی کوشش کی ہے لیکن بائیک کا انگل بہت کام رہا کیونکہ میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اوپر نہیں کھینچا ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ ایکسیلیٹر بھی بناوں گا اور اس کے ساتھ ہاتھوں کی مدد سے بائیک کو اوپر کی طرف کھینچوں گا اور بائیک پراپر اینگل پر آئے گا آپ نے دیکھا کہ جب میں نے ایکسلیٹر سے پریشر بنایا اور اس کے بعد بائیک کو اوپر کی طرف زور سے کھینچا ہاتھوں کی اور کلائی کی مدد سے تو بائیک اوپر آیا ہے یہ ہی طریقہ ہے پہلے گیر میں بھی بائیک کو چھنڈا مارنے کا دوسرے گیر میں بھی مارنے کا اور تیسرے گیر میں بھی چھنڈا مارنے کا یہ جو اکثر بائیک کہتے ہیں کہ ہم سے چھنڈا نہیں لگتا بائیک اوپر نہیں آتا ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایکسیلیٹر بنا گئے نہ کلا چھوڑ دیتے ہیں بائیک جو ہے اوپر نہیں آتا ہاتھوں کی مدد سے وہ لوگ اوپر کی طرف نہیں کھینجتے اس لئے پراپر بائیک اینگل پر نہیں آتا اب بھی بائیک کو پراپر اینگل پر لانا ہے تو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اوپر کی طرف بھی کھینجنا ہے اور ایکسیلیٹر سے بفل بھی بنانے ہیں پہلے گئر میں تو میں نے آپ کو بائیک کو اوپر لانے کا طریقہ بتا دیا اب میں آپ کو دوسرے گئر میں بائیک کو اوپر لانے کا طریقہ بتاؤں گا چھنڈا مارنے کا طریقہ بتاؤں گا پہلے اور دوسرے گئر کا میتھرڈ بالکل ایک ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے گئر میں تھوڑا کم پریشر بنانا پڑتا ہے اور دوسرے گئر میں پریشر تھوڑا سا زیادہ آپ نے بنانا ہے اور اسی طرح آپ نے کلچ ایک یا دو فنگر سے چھوڑنا ہے بائیک کو ہاتھوں کی مدد سے اوپر کی طرف کھینچنا ہے دوسرا گیر ہو تیسرا گیر ہو اگر آپ یہی میتھڈ کریں گے تو آپ کا بائیک پر آپر اینگل پر آئے گا جیسے ہی آپ کا بائیک اینگل پر آئے یار بریک کو کبھی بھی نہ بولنا ٹھیک ہے کیونکہ جتنا زور سے چھنڈا مارو گے اتنی آپ کی پکی بریک ہونی چاہیے اگر آپ بریک نہیں رکھو گے تو زیری بات آپ گرو گے اپنا نقصان بھی کرو گے اور بائیک کا نقصان بھی کرو گے اور ایک چیز میں ہمیشہ آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں اور ابھی بھی کروں گا کہ جو بائیک گیم سیکھ رہے ہیں کوئی بھی خالی روڈ ہو ٹھیک ہے بلکل خالی روڈ ہو وہاں پر پریکٹس کریں جہاں پر گاڑیاں وغیرہ ہیں وہاں پر پریکٹس نہ کریں کیونکہ وہاں پر آپ کو خطرہ ہوگا اس لئے خالی روڈ پر پریکٹس کریں اور اپنی جان کی حفاظت کریں ویڈیو کے آخر میں یہی کہوں گا کہ یار ویڈیو پسند آگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل سبسکرائب کر دو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں